موسیقی آج کی ہماری اس اپیسوڈ کا ٹاپک ہے کرپٹو کرنسی کہ جسے ڈیجیٹل کرنسی یا ورچول کرنسی بھی کہا جاتا ہے اس معنی میں کہ کوئی اس کرنسی کا چھپا ہوا نوٹ یا بنا ہوا سکھا آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ صرف کمپیوٹر سے کمپیوٹر کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اسلامی اعتبار سے اس کرنسی کا لینا دینا جائز ہے یا ناجائز لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بٹکوائن میں ڈیل کرنا جائز ہے یا ناجائز تو جواب یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر بلکہ یہ کہیں کہ 99 فیصد مشتہدین نے اسے ناجائز قرار دیا ہے یا پھر ان لوگوں نے اس بارے میں کوئی کلیر فتوہ نہیں دیا ہے آج کل دنیا میں دو ایسے مجتہد ہیں کہ جن کے فالور سب سے زیادہ ہیں میں پہلے انہی کے فتوے کی بات کرتا ہوں ایک رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ آقا خامنئی حفظہ اللہ انہوں نے اس بارے میں کوئی کلیر فتوہ نہیں دیا یہ نہیں کہا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس بات کو مجلس کی طرف مجلس شورہ اسلامی یعنی وہاں کی پارلیمنٹ اور اس کے اوپر جو مجتہدین دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں اگر وہ لوگ تحقیق کر کے اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ اس کرنسی کی ڈیلنگ میں لیندین میں کوئی چیز حرام یا غلط انوالو نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہوگی پرناہ ناجائز ہوگی خدا غی خامنئی نے کھل کر کے نہ تو ناجائز کا فتوہ دیا دوسرے مجتہد حضرت آیت اللہ العظمہ آغای سیستانی حفظہ اللہ ہے انہوں نے بھی اس مسئلے میں توقف کیا ہے یعنی نہ تو یہ کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی لیندین جائز ہے نہ ہی یہ کہا ہے کہ اس کرنسی کی لیندین ناجائز ہے بلکہ اس بارے میں وہ خاموش ہیں جب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجتہد فتوہ نہیں دیتا کھل کر کے تو ایک اور قانون ہمارے ہاں ہے اسے کہتے ہیں لَعَلَمُوا فَلْعَالَمُ یعنی اگر ایک عالم ایک مجتہد فتوہ نہیں دے رہا ہے کھل کر کے تو پھر اس صورت میں ہم دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں دوسرے مجتہد کو دیکھتے ہیں اس مجتہد کو جو کلیر طور پر فتوہ دے رہا ہو واضح طور پر فتوہ دے رہا ہو اب جہاں تک واضح طور پر فتوہ دینے کی بات ہے تو دو مجتہد جو بہت نامی گرامی بھی ہیں انہوں نے بہت کلیر فتوہ دیا اس بارے میں ایک آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ انہوں نے اس کرنسی کی لیندین کو حرام قرار دیا ہے اور اسی طرح سے آیت اللہ جوادی حفظہ اللہ نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے تو اب بات یہ ہو گئی کہ کل ملا کر کے اسلامی نقطہ نظر فی الحال یہی ہے کہ اس کرنسی کی لیندین خریدنا بیچنا بٹکوائن ہو یا کوئی اور کرپٹو کرنسی ہو اس کا لینہ دینا جائز نہیں ہے حرام ہے اور اب آپ ہو سکتا یہ پوچھیں کہ بھئی مجتہدین بہت وقت لگا دیتے ہیں جیسے آگا سیستانی کوئی فتوہ نہیں دے رہے ہیں آگا خامنائی کوئی فتوہ نہیں دے رہے ہیں تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں وقت لگتا ہے خود تحقیق کرنے میں اور ان کی طرف سے دیر نہیں بلکہ اس بٹکوائن کی باتیں بڑی ہی چھپی ہوئی ہیں بہت بہت ایسی باتیں جو بھی واضح نہیں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو جب تک کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے تو کیسے کہا جائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز اور مجتہدین کو تو چھوڑیے بڑے بڑے ملک کے جن کے پاس بہت بڑے بڑے اکانومسٹ ہوتے ہیں اقتصاددان لوگ ہوتے ہیں پوری ٹیم ہوتی ہے وہ بھی فیصلہ بھی نہیں کر پائے کیسے لیگل کہیں یا اللیگل کہیں اور اس کی ایک زندہ مثال ملک ہمارا ہندوستان ہے انڈیا ہے یہاں کی حکومت ابھی تک یعنی جون کے مہینے جون سن دو ہزار بائیس تک بھی یہ تیہ نہیں کر پائی ہے کہ اس کرنسی کو وہ کہیں کہ لیگل ہے یا اللیگل ہے اسی طرح اور بھی ملک ہیں جیسے آرجنٹینہ ہے جیسے ملیشیا ہے البتہ کچھ ملک ہیں دنیا میں جنہوں نے کھل کر کے اسے لیگل کہا ہے جائز قرار دیا ہے اور کچھ ملک ایسے بھی ہیں جنہوں نے کھل کر کے اسے اللیگل کہا ہے اور کہا ہے کہ اس میں لیندین ہم نہیں کرنے دیں گے کسی کو تو سیچویشن دنیا کی بھی ایسی ہے اور ہمارے مشتہدین لیکن جیسے میں نے کہا فیلحال آپ یہ سمجھئے کہ اسلامی اعتبار سے اس کا لینا دینا خریدنا بیچنا سب حرام ہے اب سوال آپ یہ ہو سکتا کریں کہ اس کا لینا دینا خریدنا بیچنا کیوں حرام کیا ہے مشتہدین نے تو اس کی کچھ وجہ ان مشتہدین نے بتائی ہے آغای ناصر مکارم شیرازی کے فتوے میں یہ چیز آئی بھی ہے پہلی وجہ کیا ہے وہ یہ کہ اس میں جو ایجنسی جاری کرتی ہے کرنسی کو ایشو کرتی ہے جسے مائننگ کہا جاتا ہے اس کا پتہ نہیں ہے وہ مبہم ہے معلومی نہیں کون جاری کر رہا ہے آپ سکیورٹی ہے ایم بیگویس ہے اور کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سی حکومتیں ہیں کہ جنہوں نے اس کو بین کیا ہے اللیگل کہا ہے اور ہمارے سارے سارے لگ بھگ مشتہدین کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں میں لین دین ٹرانز ایکشنز میں آپ کو اپنے ملک کے قانون کو فالو کرنا چاہیے تو چونکہ گورنمنٹ نے بہن کیا اس لیے ان کی نگامیں بھی یہ ناجائز ہیں اچھا اس کے علاوہ تیسری وجہ یہ ہے کہ کسی بھی سنٹرل بینک کی بیکنگ نہیں ہے دیکھیں ہر ملک میں ایک سنٹرل بینک ہوتا جیسے ہمارے ملک میں ریزر بینک آف انڈیا ہے اس کی طرف سے جو عام کرنسی ہے جیسے روپیا ہے جیسے اس پیسے ہیں ان سب کی بیکنگ ہے ریزر بینک کی طرف سے ہے اور اسی لیے نوٹ پہ لکھا رہتا ہے ای پرامس ٹو پی دا بیرر ای سم آف ون ہنڈرڈ روپیز یا فائیو ہنڈرڈ روپیز تو وہ وعدہ کر رہا ہے گورنر ریزر بینک کا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں لیکن اس کرنسی میں یعنی کرپٹو کرنسی میں کوئی آدمی کوئی ایجنسی ذمہ دار نہیں ہے اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کرپٹو کرنسی کے ٹرانزیکشن کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک کسی خاص جگہ سے گزر کر کے ایک یہ لیندین ہو جیسے کہ عام دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ کسی کو پیسہ بھیجتے ہیں ایک اپنے اکاؤنٹ سے کسی اور کے اکاؤنٹ میں تو آپ کے بینک کے پاس میسج جاتا ہے پہلے پھر اس انسان کے بینک کے پاس میسج جاتا ہے پھر اس انسان تک پہنچتا ہے یعنی بیچ میں دو بینک بھی انوالف ہوتے ہیں لیکن کرپٹو کرنسی میں کیا ہے سیدھے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے بیچ میں کوئی کنٹرول کرنے والا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے انہی وجہوں سے اور کچھ وجہیں اور بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے مشتہدین نے اس کرنسی کو حرام قرار دیا اس کی لیندین کو حرام قرار دیا ہے